بین لقوامی شورت یافتہ گلوکار جس کا آرگانہ ریلیز ہوتے ہی ملینز میں چلا جاتا ہے جو ایک پروگرام کے کروڑوں روپے چارج کرتا ہے حالی میں راحت فتح علی خان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک بوتل کے لیے اپنے ملازم کو برابلہ کہہ رہا ہے اور اسے بری طرح سے پیٹ رہا ہے ملازم بیچارہ سر جکائے بوتل سلائلمی کا ازار کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اس پر رحم نہیں کاتا مسلسل اسے پیٹا جاتا ہے اس ویڈیو کے وائرل ہوتی دنیا برس سے رات فتح علی خان کے رویے پر ناراضگی کا سلسلہ جاری ہو گیا کسی نے لکھا ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں ایک وہ دنیا والوں کو دکھاتا ہے تو دوسرا اس کا اصل چہرہ ہوتا ہے اور راحت کا اصل چہرہ وہ ہے جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کسی اور نے لکھا راحت یاد کرو وہ دن جب تمہارے پاس کچھ نہ تھا نہ شہرت نہ دولت جب عزت شہرت اور دولت ملی تو تم گمند میں آگئے کسی اور نے لکھا شہرت اور دولت ملتے ہی تم بے نکاب ہو گئے جب سوشل میڈیا پر تنقید میں اضافہ ہوا تو راحت فتح علی خان کی ایک وضاحتی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ اپنے ملازم اور اس کے والد کے ساتھ کڑے ہیں اور شائستہ لیجے میں وضاحت کر رہا ہے کہہ رہا ہے نوید حسنین میرا بچہ اور میرا شاگرد ہے جب شاگرد کوئی اچھا کام کرتا ہے ہم اسے پیار دیتے ہیں اور جب کبھی شاگرد سے غلطی ہوتی ہے تو ہم اسے پنشمنٹ بھی دیتے ہیں ویڈیو میں حسنین کہہ رہا ہے استاجی میرا مرشد ہے اس نے کبھی مجھ پر ظلم نہیں کیا ہے حسنین بوتل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس میں استاجی کی مرشد کا دم کیا ہوا پانی تھا جو مجھ سے گم ہو گیا تھا خدا جانے اس میں دم کیا ہوا پانی تھا یا کچھ اور اس کی اس بات سے ایک قصہ یاد آیا کچھ عرصہ قبل ایکس چیف جسٹس نے ایک گرفتار سابق وزیر پر چاپا مارا اس سے شراب کی بوتل برامد ہوئی یہ منظر اور شراب کی بوتل ویڈیو پر ریکارڈ ہو گئی جسے پورے پاکستان نے دیکھا بعد میں لیبارٹری کی ریپورٹ میں ثابت کیا گیا کہ وہ شراب نہیں شہد تھا حالانکہ بچہ بچہ جان گیا تھا کہ بوتل میں کیا تھا بہرحال سوشل میڈیا پر راحت فتح علی خان کی ایک پرانی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نشے کی آلت میں لڑکڑا رہا ہے اب پھر آتے ہیں اسنین پر وضاحتی ویڈیو میں اسنین کے ساتھ اس کا والد بھی راحت فتح علی خان کی تعریف کر رہا تھا اور اس کا ڈریور بھی تعریف میں اپنا عصہ ڈال کر کہتا ہے کہ استاجی نے کبھی ہم پر تشدد نہیں کیا ہے اور راحت فتح علی خان کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دن بھی اسنین سے معافی مانگی تھی اب دوبارہ معافی مانگتا ہوں اس ویڈیو کے بعد ایک سارف نے لکھا مجبور تعریف نہ کرتا تو کیا کرتا ہائے غریبی تجھے موت آئے یہ تو ایک ویڈیو ہے جو آئرل ہو گئی لیکن اکثر بڑے لوگ اپنے ہاں کام کرنے والوں کو انسان نہیں سمجھتے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یہ تو بلاؤ سوشل میڈیا کا جو چند کیسز سامنے آ جاتے ہیں ورنہ نہ جانے ملازموں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوتا ہوگا خاش کوئی ایسا ہی نہ ہوتا جس طرح انسان اندر سے ہوتا ہے اسی طرح باہر سے بھی نظر آتا موسیقی موسیقی